بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈرامو کے پاکستانی شائقین کے لیے انتہائی خوشی کی خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گار دینے والا مشہور ڈراما سیریز ڈیرلس ایر ترول اب جنوری دو ہزار بیس سے پی ٹی وی پہ دکھایا جائے گا اور اس کے لیے ڈبنگ کا کام دن رات جاری ہے یہ خبر سرکاری طور پر کنفرم ہو چکی ہے اور دیا رحمان نامی نیوز کاسٹر جو کہ اس ڈرامے کی ڈبنگ میں بھی شامل ہیں انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ کے ذریعے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے ڈیرلس ایر ترول جسے ٹرکش گیم آف تھرونز بھی کہا جاتا ہے حالانکہ گیم آف تھرونز سے اس کا مقابلہ کرنا سراسر اس ڈرامے کے ساتھ زیادتی ہے اس مشہور زمانہ ڈراما سیریز نے پوری دنیا سے تقریباً دو ملین یعنی بیس لاکھ ناظرین کے توجہ حاصل کی اور اس کے سیٹس پر تقریباً پچیس ممالک سربراہان بھی تشریف لائے اس کے علاوہ کئی غیر مسلموں نے اس ڈرامے کی وجہ سے اسلام بھی قبول کیا اور حال ہی میں سوشل میڈیا پر عبد الرحمان ایلپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ میکسیکو سے تعلق رکھنے والے ایک امریکی جوڑے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں ناظرین اکرم ڈیرلیس ایرترول کے پانچ سیزنز ہیں اور یہ اپنے چوتھے اور پانچویں سیزن میں تقریباً پوری دنیا میں زیر بحث رہا اور تو اور اس ڈراما سیریز نے عالم عرب میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کی کیونکہ مسلمان عربی ہو یا عجمی اس وقت ان سب میں ایک ہی بات مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ سب ایک ہیرو کے انتظار میں ہیں جو تمام مسلمانوں کے قیادت کرے اور انہیں اتفاق کے ساتھ لے کر چلے اور یہ ڈراما سیریز پاکستان میں دکھانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستانی ڈراما چینلز جس طرح کا پھکڑپن اور گھٹیا قسم کے ڈرامے پاکستانی عوام کو دکھا رہے ہیں ڈیرلیس ایرترول دیکھنے کے بعد پاکستانی عوام کا میار ڈراموں کے بارے میں بلند ہوگا اور وہ پھر ایسے ڈراموں کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے جن میں ہیرو سگرٹ پی رہا ہوتا ہے اور ویلن شراب کبھی عورت خاون سے چھپ کر فیر چلا رہی ہوتی ہے اور کبھی خاون بیوی سے چھپ کر غیر مرد اور غیر عورتیں ایک دوسرے سے تنہائیوں میں ملتے دکھائے جاتے ہیں کبھی کسی ڈرامے میں جب بھائی اپنی بہن کو سارے رات گھر سے باہر رہنے پر ڈانٹتا ہے تو اس ٹائم ماں فوراں آگے آ کر یہ کہتی ہے کہ لڑکی اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوتی ہے یعنی دوسرے الفاظ میں بچیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جوان ہونے کے بعد تم پر ماں باپ یا بہن بھائیوں کا کوئی حق نہیں تم اپنی مرضی کے خود مالک ہو اور کبھی کسی ڈرامے میں ایک عورت بغیر نکاح کے ایک غیر مرد کے ساتھ رہنے چلی جاتی ہے اور عوام اس انتہائی گھٹیا ریلیشنشپ کو نظر انداز کر کے اس کے سابقا شوہر کے ایک تھپڑ کا جشن بناتے ہیں کئی ڈراموں میں بہت سے کفریہ جملے بھی بولے جاتے ہیں لیکن عوام کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی اور ایسے ہی کسی پہہودہ پاکستانی ڈرامے میں ایک ماں جب اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے کر عدد کے بعد دوسری شادی کر لینا تو بیٹی جوابن کہتی ہے بھاڑ میں جائے عدد حالانکہ عدد وہ ہے جس کا حکم قرآن میں آیا ہے اور قرآن کس نے نازل کیا اللہ پاک کی ذات نے تو یعنی دوسرے الفاظ میں پاکستانی ڈراموں میں سراسر قرآنی احکامات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں حالانکہ عدد عورت کے لیے اس قدر لازم ہے کہ دوران عدد نہ تو وہ نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور اگر کوئی عورت عدد کے دوران نکاح کر بھی لے تو وہ نکاح باطل ہوگا کہ ذریعہ سراسر شریعت محمدی اور قرآن کا مزاق اڑا رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہم میڈیا کی ایسی آزادی کا کیا کریں جو پاکستانی عوام کے میار اور ان کی اخلاقیات کو بری طرح گرا دے اور ناظرین اکرام چند دن پہلے تو ایسے ہوا کہ فیس بک کے ویڈیو والے حصے میں میں ڈرامر سیریز ایر ترول کے کسی سین کا حصہ دیکھ رہی تھی وہ ختم ہوا تو اس کے بعد ایک پاکستانی ڈرامے کا کلپ سامنے آ گیا جس میں ایک انتہائی دولت مند آدمی کسی اور شخص کی بیوی کو طلاق دلوا کر اپنے ساتھ لے کر آ گیا ہے اور طلاق کے بعد وہ اس عورت کو مغربی ممالک کے ٹور پر لے جاتا ہے جب وہ اچھی طرح گھوم پھر لیتے ہیں تو اس دوران وہ عورت اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں مگر مرد جواب دیتا ہے کہ محبت ہی کافی ہے شادی کی کوئی ضرورت نہیں بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں اگر مجھے کبھی یقین ہو گیا کہ شادی محبت سے زیادہ اہم ہے تو شادی بھی کر لیں گے اور وہ عورت جواب میں خاموش ہو جاتی ہے یعنی دوسرے الفاظ میں وہ لا جواب ہو جاتی ہے اور وہ اسے شریعت، معاشرے یا کسی بھی قسم کے حوالے سے دلیل دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی یہ اڈرامے کے ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہاں عورت کو خاموش رکھ کر یہ ثابت کیا جائے گا کہ واقعی عورت کے پاس اس حوالے سے کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی اور اس مرد کے دلائل واقعی مضبوط ہیں حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اب میں نہیں جانتی یہ کون سا پاکستانی ڈراما ہے مگر ایسے ڈرامے کھلے عام بنایا جا رہی ہیں اور سب خاموش ہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ اس عورت کو عدد گزارے بغیر ایک غیر مرد کس طرح اپنے ساتھ سیرو تفریق کے لیے لے کر چلا گیا حالانکہ ناظرین ایک وقت تھا جب پاکستانی ڈرامے جس قدر مہارت اور تخلیقی محنت کے ساتھ بنائے جاتے تھے وہ ذہنوں پر نقش ہو جائے کرتے تھے مگر اب پاکستانی ڈرامے غیر دلچسپ اور گھٹیا ہوتے جا رہے ہیں یعنی کہ اب جتنے تھپڑے خاتون کے چہرے پر ڈرامے میں پڑیں گے ڈراما اتنا ہی ہٹ ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے پہلے ڈراما نگار ڈراما لکھتے تھے مگر ان کی جگہیں ڈائجسٹوں میں کہانیاں لکھنے والوں نے لے لی اس لیے پاکستانی ڈراما اپنے حقیقی ماحول سے نکل کر خیال دنیا میں جاں بسا جہاں رومانس، دکھاوا، منفی کردار اور گانوں نے قدم جمع لیے حالانکہ پاکستانی ڈراما جب ستر اور اسی کی دہائی میں نشر ہوا کرتا تھا تو سڑکوں پر سناٹا ہوا کرتا تھا دیکھنے والے انکل عرفی شہزوری، افشاں، کباچا اور اکہ بوہ جیسے حقیقت سے قریب تر کرداروں میں خود کو تلاشتے تھے یہ وہ دور تھا جب ڈرامے میں عورت کا کردار مضبوط اور مستحکم ہوتا تھا ڈراموں کا ماحول مسنوئی نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے یہ کردار ہمارے آس پاس ہی ہمارے اڈگر موجود ہیں ڈرامے میں بہترین طرح کی اردو زبان بولی جاتی اور ان ڈراموں کی کشش سڑکوں کے سناٹے سے ہی ظاہر ہوتی تھی اور ان ڈراموں کے ذریعے بہت سے اخلاقی سبق پاکستانی قوم کو دیے جاتے تھے لیکن اب ہر چینل صرف عشق و محبت کی افسانوی کہانیاں غیر حقیقی موضوعات کی چادروں میں لپیٹ کر پیش کر رہا ہے اور جس قدر اب عورت کے خودمختار ہونے کا شور ہے ہمارے ٹی وی ڈرامے اس قدر عورت کو محکوم اور لاچار دکھانے پر اسرار کرتے ہیں اور سب سے بڑے بات یہ کہ یہ ڈرامے اب فیملی ڈرامے نہیں رہے اب اہل خانہ اکٹھے بیٹھ کر ڈراما دیکھنے سے کتراتے ہیں کیونکہ اکثر ڈراموں میں ایک مرد دو عورتوں کے درمیان مدان جنگ بنا دکھائی دیتا ہے حسینہ موین انور سجاد ممتاز مفتی فاطمہ سوریہ بجیہ جیسے لوگ انہیں کرداروں کو تخلیق کرتے تھے جو ہمارے اڈگوی بکھرے ہم اور آپ جیسے ہی لوگ تھے اپنے مزاج اور ماحول سے مطابقت رکھتے تھے اور ہر کردار اپنی الگ منفرد چھاپ کا مالک ہوتا تھا اور کبھی وہ وقت بھی تھا جب پی ٹی وی پر بابر لب بائک آخری چٹان یوسف بن تاشفین اور شاہین جیسے تاریخی ڈرامے دکھائے جاتے تھے اور نسیم ہجازی کے تاریخی نوولوں پر ڈرامے بنانا ایک انتہائی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی مگر افسوس پھر پڑوسی ملک سے بالا جی پروڈکشن کا ریلا آیا اور اپنے چکا چون کے سلاب میں پاکستانی ٹی وی ڈرامے کے تمام اقدار بہا کر لے گیا اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان میں انقریب نشر ہونے والا ڈراما سیریز ڈیلیرنس ایرترل پاکستان کے آج کل چلنے والے بےہدہ اور گھٹیا ڈراموں کے مارکٹ ضرور ڈاؤن کرے گا جب پاکستانی عوام حلیمہ جیسا کردار ڈیلیرنس ایرترل میں دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح اپنے بیٹوں کو اللہ اور اسلام کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پروان چڑھایا جاتا ہے کس طرح اپنے شہر کی غیر موجودگی میں ایک شریف عورت اپنے شہر کی عزت اور عبرو کی کس طرح حفاظت کرتی ہے اور جب وہ کسی بھی مشکل مہم سے کامیاب و کامران ہو کر لوٹتا ہے تو کس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے آپ کو ڈیلیرنس ایرترل میں حائمہ آنا بھی ملیں گی جو کہ وہ عورت ہے جو بڑی سنجید کی اور تبدبر کے ساتھ اپنے قبیلے کو اپنے گھر کی طرح سمجھتی ہے اور اپنے گھر کو بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ لے کر چلتی ہے اور کس طرح اپنی بہو کے ساتھ دنیا کے تمام معاملات میں مشورہ کر کے چلتی ہے اور اسے ہر موقع پر عزت دیتی ہے اس ڈرامے میں پاکستانی قوم وہ بہادر مسلمان عورتیں بھی دیکھے گی جو کہ اپنے پیاروں کے شہید ہونے پر کس طرح سبر اور حوصلے کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر قبول کرتی ہیں اور اپنے اولاد کی شہادت کا جشن مناتی ہیں اس ڈرامے میں اگر ہم عورتوں کی مشکلات کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں موجودہ دور کی عورت کی مشکلات بلکل بچکانہ لگتی ہیں اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد پاکستانی قوم خود یہ سوچنے پر مجبور ہوگی شوہر اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر رہے تو کیا بی بی کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر لے اور ڈیرلیس ڈراما دیکھنے کے بعد پاکستانی قوم خود یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستانی ڈراما میں دکھائی جانے والی بےہیا عورتیں جو بات بات پر مردوں کے گلے لگتی دکھائی جاتی ہیں یا ان سے تنہائیوں میں ملتی دکھائی جاتی ہیں وہ بہتر ہیں یا کائی قبیلے کی خواتین پاکستانی قوم خود یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ پاکستانی ڈراما میں دکھائی جانے والے وہ دیوس مرد جو اپنی بیویوں کو خود دوسرے غیر مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بہتر ہیں کسی کی غلط نظر پڑھنا بھی گوارہ نہیں کرتے یعنی اگر سچ بولا جائے تو دیرلس ایر ترول پاکستانی ڈرامو کی بینڈ بجانے کے لیے آ رہا ہے اسلامی تاریخ پر مبنی ایسے ڈرامو سیریز دیکھنے سے پاکستانی عوام کا میار جو ڈرامو کے بارے میں انتہائی گھٹیا بنا دیا گیا ہے وہ بلند ہوگا اور وہ اس ڈرامو سے اپنی اقدار اور روایات سے ضرور جڑیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ڈرامو پاکستانی قوم کے لیے ایک بہار کا جھوکہ بن کر آئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کی نشان کو کلک کرنا مت بھولیے گا شکریہ